السلام علیکم میں اللہ بلیس یو دوستو آج اب مسٹر علی آن لائن میں ایک نئی چیزہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ وال پیپر جو دیواروں میں لگاتے ہوں کس طریقے سے لگاتے ہیں کیا ہوتے ہیں جس طریقے سے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اپنی دیوار کی ہائٹ اور وائٹ کا پتہ ہو اس کی سائز ہو اس کی سائز کنفرم کریں اسی حساب سے پھر آپ اپنا رول سے سائٹ کریں کہ رول کتنے ہوں گے کیونکہ رول کی سائز ہے 21 انچی چوڑائی ہوتی ہے اور ہائٹ جو ہوتی ہے اس کی 30 فٹس ہوتی ہے اب اس حساب سے اپنے جو سائز آپ دیں گے اسی حساب سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹولز ہیں جو استعمال کیا چاہتے ہیں اور اپین جرمن کا ہوتا ہے یہ کٹر ہے پانی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اسی سسٹم ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو یہ چیز ہے یہ آپ کا بونڈ ہے جس میں پانی تو اصلاح ملا کر آپ نے یہ اورا بونڈ مکس کیا ہے آپ اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہیں سری بونڈ کے ساتھ بھی یہ لگا سکتے ہیں پیپر میں یہ پیپر کے بیک سائیڈ بھی اب اس کو جس طریقے سے آپ گونڈ اسمار کرتے ہیں اس کے علاوہ کو لیکوڈ اسمار کرتے ہیں لیکن یہ ایک خاص طور پر اسمار کیا جاتا ہے پیپر کے طور پر اورا بونڈ جرمن آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ ان کے ٹولز وغیرے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اب چونکہ ہم اپنے وال پیپر جو اس طریقے سے دیوار آپ کے سامنے آپ لگا کے آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے لگاتے ہیں ان میں کون کون سے امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیان میں رکنا لازمی ہے تو ہم شروع کریں دوستوں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پہلا پیپر شروع کر دیا بلکل آپ اوپر سے سٹارٹ کر لیں گے اوپر کورنر سے سٹارٹ کر لیں گے تاکہ پیپر کی جو ہے پوری جو لوڈ ہے اور نیچے کی طرح ہو تو آپ نے اوپر کورنر کو بلکل پریس کرنا ہے اور کاس اوپر بورڈرز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے بورڈرز کے سرکے سے ملانا ہے کس سرکے سے سیٹ کرنا ہے یہ سارا کچھ بلکل دھیان سے یہ سارا کام ہوتا ہے اسی وجہ جسے بیور میں آپ کو بلکل آن لائن ہی آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے ہی بتا رہا ہوں کس سرکے سے دیکھیں آپ تاکہ آپ بھی اگر کوشش کریں اپنے گھر پر یہ کام کر سکتے ہیں چونکہ میرا کام ہی آن لائن سسٹم کو ہی بتانا ہے وہ کاس اوپر ان کٹ سسٹم جو ہیں جیسے ہم نے آئی لائٹ کیا ہے جیسے کہ بورڈرز ہیں اور بہت سی چیزیں ان کٹ کو کٹر کے ذریعے بلکل ایزی طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں آپ بینڈ بونڈ کو پریس کریں اچھی طریقے سے پریس کریں بلکل بہترین طریقے سے تاکہ اس کے اندر ائر نہ ہو جیسے ان پیپروں کے اندر ائر داخل ہوتا ہے تو یہ پیپر کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی گھنٹوں میں یہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ائر کو ختم جب تک آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے پیپر کو کچھ مطلب اس سے ایکسپائر ڈیٹ ہی جلدی آ جاتی ہے آپ کے سامنے اس وجہ سے آپ اس کے ائر کو ختم کریں گے پیپر پریس کرنے کے بار بلکل ایزی ہے دوستوں کوشش کریں تو انشاءاللہ منزل سامنے ہی آئے گی تو آپ اس کے ائر کو کمپلیٹ کریں ائر پیلے آپ تو پیپر کو لگانے کے بعد پیپر کو بلکل اچھی طریقے سے بٹا دیں اور اس کے بعد آپ پیپر کو پریس کریں اور اس کے ائر کو ختم کریں جس طرح سے سیکنڈ پیپر کو آپ دیکھیں میں سیکنڈ پیپر کو آپ کے سامنے یہ دیکھو آئی لائٹ کر کے بتا رہا ہوں اس کورنر کو بلکل یہ پوری سیٹ ہوتی ہے پوری ایک رول ہے اس رول میں آپ پہلے سائز کے حساب سے اس کو کٹ کریں گے اسی حساب سے پھر آپ ان کٹ والے جو جتنے پیپر آپ نے بنا لیا ان پیپروں کو آپ اورا بونٹ کے ساتھ لگا کر رکھ لیں اور ایک ایک کر کے تکتیب سے لگا لیں مطلب آپ کو سائز پھیلے کرنی پڑے گی دیوار کی سائز کرنے کے لیے آپ کو رولز لینے پڑے گے پھر رول کو لے آنے کے بعد آپ کو سمپلی آپ ان کی دیوار کو دوبارہ آپ سائز کریں گے رول کے حساب سے کتنے رول کتنے کتنے حصوں میں ریوائیڈر ان کو پہلے سے کٹ کر ان کو ہورا بونٹ لگا کر رکھ لیں اور رکھنے کے بعد فوراں ہی اب لگانا شروع کر لیں سکاپن نہ ہو دیوار ساخ ہو اور اگر دیوار میں مساگت اپر کوئی کھٹا ہو وغیرہ ہے تو اس کو ریکمال کے ذریعے آپ کو پہلے اس کو رگڑ لیں آپ دیکھیں میں ترڈ پیپر بھی آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ ترڈ پیپر ہے اسی طریقے سے ترتیب سے انہوں نے سیٹ کی ہیں دیکھیں کورنر ساپ دیکھیں ایک دوسرے کورنر کو بلکل اچھی طریقے سے آپ اس کو ملائیں گے اور ہاتھ کے ذریعے اس کو بلکل پریس کریں گے یہ دیکھیں سارا کچھ یہ آپ کے سامنے ہی آپ کو دیکھایا جا رہا ہے اوپر سے پھر آپ کس طریقے سے کٹ کریں گے آپ کے پاس کٹر ہوگا وہ اسی طریقے سے کٹر کے ذریعے آپ کو ترتیب سے بہترین طریقے سے یہ کام کچھ سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں وہ تو ایزی میتھڈ ہے یہ ایک خاص طور پر جب میں نے سوچا کہ چلو دی بار پر میں پینٹ تو پہلے سے بہترین تھا لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو وال پیپر لگا لیں تو میں نے سوچا اپنے ویور کوئی پتا تھا کہ وال پیپر کیسے لگاتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ سارا ایر نکالنا بہت لازمی ہے پیپر لگانے کنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ایر کو نکالنا مشکل ہے اس وجہ سے جتنا بہترین دیوار ہوگا جتنا بہترین آپ کے پیپر اسی طریقے سے آپ اس کو لگا سکتا ہے اس کے آپ دیکھیں بلکل جوائنٹ ہو گئے یہ سیٹ ہوتے ہیں یہ پیپر کی بلکل سیٹیم ہوتی ہے کہ اس طریقے سے جوائنٹ کرنا ہے آپ دیکھیں فلاور اس طریقے سے سیٹ کیا جا رہا ہے فلاوروں کو بھی بہترین دیوار کیا جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک پتہ چھلا کہ فلاور کی جو اپنی ایک فارم ہے وہ بلکل ہوتا ہو رہا ہے اب دیکھیں نیچے سے میں کس طریقے سے اس کو دیکھو کٹ کیا جا رہا ہے لائک دیکھ اسے کٹر کو بلکل ترتیب سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں بہتر سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے یہ کام اگر کوشش کر رہے انشاءاللہ تر ہوگا یہ لاسٹ پیپر کو میں نے شورٹ کر کے آپ نے بتانے کے لیے دور پر در سب ویڈیو میں نے شورٹ کیا آپ نے دیکھا کہ یہ سارا اسی طریقے سے سیم مہتر ہے مہتر سب کا سیم ہے صرف تور اسی محنت ہے انشاءاللہ ترلہ آپ کرتا ہوں آپ کر سکتے ہیں مہتر سیئے ایک طور سے آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے پاس شونک ہو تو آپ اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں دیوار کس طریقے سے اب کس طریقے سے بنے گا یہ دیکھیں کٹنگ دوبارہ ہم کر رہے ہیں نیچے سے جو ایکسٹر پیپر ہوگے آپ انہوں نے ایکسٹر پیپر ہوگے اسی طریقے سے کٹر کے ذریعے کٹ سکتے ہیں اور آئی آر نکال لیں میں ان کام ہوتا ہے کہ آپ اپنی سائز بہترین کریں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیوار جو پہلے سے آپ کو میں نے دیکھایا اب بھی آپ دیکھیں یہ پورا بہترین حقیقے سے سیٹ کر لیا تو ویور اس کے سامنے جو بھی مجھے کوشش ہوگی کہ میں چاہاں اگر بس میں نے سوچا کہ اپنے ویورپا بھی چیزیں بتا دوں تو آپ اس کو لائک کریں کوشش کریں خود بھی آپ کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں لوگوں کو سمجھائیں جو آپ سیکھیں گے دوسروں کو سیکھیں گے لائک کریں شکریہ 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 شکریہ